نیروگی کایا کا مطلب سرین میں کسی بھی طرح کی بیماری کرنا ہے ہونا اگر آدمی سال مہینے میں ایک دو دوائی بھی لیتا ہے تو وہ بیمار کہلائے گا نیروگی نہیں ان سب بیماریوں سے دور رہنا ہے تو ہمیں فونک ریا کرنی چاہیے سرین میں روک کا موکھے کارن وائیو پیت کف کا جمع ہونا ہے بہت سے طریقوں سے سرین میں وائیو جاتی ہے جسے موکھ کا زیادہ کھلا رہنا پانی اوپر سے پینا سانس لینے و چھوڑنے کے بیچ کا انتر ہمارے سری میں ماؤت پائپ ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ ماؤت پائپ سے ہوتے ہوئے پیٹ میں جاتا ہے ہمارے سری میں نوز پائپ ہے ہم جو سانس لیتے ہیں وہ ناک نلی دورہ ہوتے ہوئے 99.98% فیفڑوں تک جاتی ہے کچھ پرتیسط پیٹ میں جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سری میں کافی نانڈیاں ہیں ڈبل ھی جروں ڈبل ھی ڈبل ی ڈبل adh ڈبل 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 ڈ آ ڈبل ڈ آ ڈی ڈی ڈ آ ڈبر ڈ بابchron پرسنٹ کم چھوڑتے ہیں ناڑی میں گھسنے کے بعد نکل میں پانی کے کائن کبھی کبھی سانس جمع ہو جاتی ہے اور وہیں سے بیماریاں چالوں ہوتی ہے اس وقت میں آپ کو ایک ایک جامپل دینا چاہوں گا ایک کمپلیکس ہے اور سو فلیٹ ہے پائپ لائن سارے گھروں میں برابر لگی بھی ہے سارے گھروں میں پانی برابر آ رہا ہے اگر پائپ میں تھوڑی ہوا گھو جائے تو کسی ایک فلیٹ میں پانی کا آنا بند ہو جاتا ہے پلمبر آ کر وہ ہوا نکالتا ہے اور پانی کو سچا جو روپ سے کرتا ہے اسی طرح ہماری ناڑیوں میں جمع ہوئی بھی بائیو یا ساز یہ ہماری بیماریوں کا موک کے کارن ہے ہرٹ اسپیسلیش ڈاکٹر بھٹچا جی یا ڈاکٹر پندہ جی کا کہنا ہے کہ تیس سال کی عمر کے کسی بھی وقتی کا ٹیسٹ کروالو سیونٹی پرسنٹ بلوکیج تو آئے گئی نائنٹین نائنٹی پرسنٹ بلوکیج ہونے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم انجیو یا بائی پاس کا سوچاؤ دیتے ہیں اب ہمیں یہ فونک لیا کس طرح کرنی ہے موک کی فوڑ پائٹ سے پیٹ کے بل ہمیں فونک دینی ہے فونک دیتے وقت سریر کے دوسرے بھاگ میں ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے فونک ہمیں گال کے بل سے نہیں دینی ہے وہ چہرے پہ کہیں پہ بھی تناؤ نہیں آنا چاہیے فونک دینے کے بعد جب ہم واپس سانس لیں گے تو ناغ سے لیں گے مو نہیں کھلنا چاہیے اگر مو کھلتا ہے تو وہ لیوی سانس ہمارے ڈائریکٹ ہنڈر پرسنٹ پیٹ میں جائے گی فونک ہمیں بیٹھ کر یا سوکر دونوں اس تیزی میں ہم کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر کبھی بھی یہ فونک کریا نہیں کرنی چاہیے آپ میرے ساتھ تین بار ایک ایک گھنٹے کا سمیہ دیں تو اس کریا کے بارے میں اسی نبے پرسنٹ جان پائیں گے اس کے علاوہ میں پڑائم کی آٹھ کریایں اور بتاتا ہوں جو کی پوری سانس اور پیٹ سے جھوڑی بھی ہے ڈھنیوار 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 موسیقی